دوستو رومن کو عام طور پر سیاست، فنِ تیمیر، سائنس اور ان کی بے پناہ فوجی طاقت کے لیے جانا جاتا ہے لیکن وہ قدیم تہذیب بغیر ظلم کیے اتنی خوشحال نہیں ہو سکتی تھی دوسری طرف ایک ایسا افسوسناک دور بھی گزرا تھا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو دردناک اور خونی سزائیں دیتے تھے جس میں انہوں نے کھیل کے میدان سجا کر لوگوں کی موت کا تماشا بھی بنایا اور جیشن بھی منایا آج ہم قدیم رومن سلطنت کی طرف سے کیے گئے ظلم کی داستان بیان کریں گے کہ کیسے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر لوگوں کو عذیتناک سزائیں دی جاتی تھی انوکھی دنیا میں ایک بار پھر سے خوشان دی قدیم روم میں کیسے سلے پر چڑھا کر قتل کرتے تھے اس لفظ کو سن کر بہت سے لوگوں کو عیسیٰ مسیح کی کہانی یاد آ جاتی ہے مسیحی خدا جو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے ایک عظیم آزمائش درد اور تکلیف سے گزرا دوستو یہاں سے سلیب کی تصویر عیسائی عقیدے کی علامت بن گئی لیکن اس سزا کی شروعات اس واقعے سے بھی کئی صدیاں پہلے ہوئی تھی اور یہ سزا رومیوں کی طرف سے ایجاد نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کی ابتتہ سیرہ سے چھٹی صدی قبل مسیح میں ہوئی ایک میسو پوٹیمیا سلطنت جس نے اپنے قیدیوں پر اس سزا کا استعمال کیا تام رومن سلطنت میں موت کے اس طریقے کار کا پہلا مثال چوتھی صدی قبل مسیح میں ملتا ہے جب سکندر آزم نے فونی شاہ میں سور کے معاصرے کے بعد اپنے دو ہزار سے زائد دشمنوں کو سلے پر چڑھا کر قتل کرنے کا حکم دیا یوں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا یہاں تک کہ اسے رومیوں کی طرف سے آئیت کردہ سزاؤں کے طور پر اپنایا گیا گلاموں باغیوں سمندری ڈراکوں اور دشمنوں پر عمر یا جنس کے فرق کے بغیر یہاں تک کہ بچوں کو بھی مسلوک کیا جاتا تھا جب کوئی روم کے قانون کی خلاف ورزی کرتا پھر چاہے جرم کرنے والے کسی کے بچے ہی کیوں نہ ہوں عام بات یہ تھی کہ ہر کے دی موت کی جگہ اپنا کراس بیم خود لے کر جاتا تھا اس جگہ پہنچنے کے بعد اس شخص کے کپڑے اتارے جاتے تھے اور اسے رسیوں سے سلیپ کے ساتھ بان دیا جاتا تھا عام عقیدے کے مطابق مجرموں کو ان کے گھٹنوں اور کلائیوں میں کیل ٹھوک دیے جاتے تھے کراس کو سیدھا رکھنے سے قیدی کی موت پانی کی کمی انفیکشن دم گھٹنے یا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چند گھنٹوں یا پھر دنوں کے اندر ہو جاتی تھی اور پھر لاش کو کھلے میں لٹکایا جاتا تاکہ جانور اسے کھا جائیں یہ ایک انتہائی زلط عمیز اور ظالمانہ موت ہوتی تھی زندہ دفن کرنا دوستو ہم سب نے ایسے لوگوں کے بارے میں خوفناک کہانیاں سنی ہیں جو حادثاتی طور پر ایک عجیب بیماری کی وجہ سے زندہ دفن کیے جاتے تھے جس میں بیماری کے جراسیم لوگوں میں نہ پھیلیں اس لیے ان کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے لیکن انسان کو مارنے کے لیے یہ وجہ کافی نہیں یہ مقدمات اتنے پرانے نہیں ہیں اور حالیہ رسرچ سے پتا چلا کہ یہ ایک گلتی کا نتیجہ تھا دوسری طرف یہ سزا ان خواتین کے لیے تھی جو رومن چرچ کی پاک دامن کماری پجارن جنہوں نے اپنے جسم اور روح کو آگ اور گھر کی دیوی ویسٹا کے لیے وقف کر دیا یہ بدترین سزا ہوتی تھی جس کا انہوں نے سامنا کیا انہیں پاک دامن دیوی اور روم کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا اس لیے انہیں کسی بھی مرد کے ساتھ تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس آدمی کو کوڑے مارتے جو انہیں چھونے کی جورت کرتا کیونکہ ان کماریوں کا خون بہانہ منع تھا کچھ عرصے بعد روم کے پانچوے شہنشاہ تارکیونس نے ویسٹا کی ان پاک دامن لڑکیوں کو بھی سزا دینے کے لیے ایک سزا مکرڑ کی جو اپنے راستے سے بٹک چکی تھی اس سزا میں انہیں ایک چھوٹے سے زیر زمین کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا جس میں صرف ایک صوفہ ایک چراغ اور کچھ دن زندہ رہنے کے لیے کچھ کھوراک ہوتی تھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ بے قصور ہیں تو انہیں ان کا خدا بچائے گا ورنہ وہ بوک اور اکیلے پن سے ہی مر جائیں گی ان میں سے کچھ موجزانہ طور پر اپنی قید سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی حالانکہ ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ صدیوں کے دوران صرف مٹھی برخواتین کو اس طرح کی سزا دی گئی اسی لیے یہ عام طور پر دیکھی جانے والی سزا نہیں تھی رومن لشکروں میں بزدلوں کی سزا دوستو فوج میں زندگی عمومہ مشکل ہوتی ہے فوجوں کو اگر اپنی قوم کے لیے لڑنا ہو تو سب سے پہلے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو ٹینک دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں نہ ہی عطاق کریں گے اور نہ ہی جھکیں گے پھر چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے لیکن ہر انسان کی ایک جبلت ہوتی ہے کہ موت کے خوف کا سامنا کرنے سے واگنا بہتر ہے حالانکہ تمام قومی فرض کے حکم کی نافرمانی ناقابل معافی جرم تھا اور ان لوگوں کو سزا موت دی جاتی تھی رومن سلطنت اور اس کے جرنیل دونوں ہی اسے بے عزت اور مثالی سزا کا مستق سمجھتے تھے جب کبھی یہ بگوڑے کافی تعداد میں ہوتے تھے یا بعض اوقات پورا لشکر تو ان کے لیے ایک قتل عام لاغو کیا جاتا تھا جس میں پورے لشکر کے دسویں حصے کو مار دیا جاتا تھا جیسا کہ تمام بزدلوں کو دس کے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا تھا جن میں سے ایک کو اند دیکھی بوری سے سفید یا کالا پتھر لے کر اپنی قسمت آزمانے کے لیے نامزد کیا جاتا تھا اگر وہ خوش قسمت ہوتے تھے کہ سفید رنگ کا پتھر نکل آیا تو وہ بچ جائے گا اگر وہ پتھر کالا ہوتا تو ان کو اپنے ہی ساتھی مار ڈالتے تھے کوئی بھی سزا پر عمل درامت کرنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا سزا کے بعد بچ جانے والے تمام افراد اپنی کیمپ کی حفاظت سے باہر سوتے تھے اور انہیں جو کھلایا جاتا تھا وہ بھی ایک ظالمانہ ظلط آمیز اور خوصلہ شکنی کرنے والی ایک طرح کی سزا ہوتی تھی جو تمام بگوڑوں کے ضمیر پر ایک بوجھ ڈالتی رہتی تھی جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اس طرح کی افسوسناک سزائیں تمام سلطنتوں اور قوموں کی تاریخ کا حصہ رہی ہیں پبلک کے سامنے یا پردے کے پیچھے وہ ہمیشہ عوام کو قابو میں رکھنے یا دشمنوں کے سامنے طاقت دکھانے کے لیے پیش پیش رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پرتا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں یا وہ کتنے ظالم ہیں آپ کے ایک لائک سے ہمارا حصلہ بڑھتا ہے ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو میں